اسلام علیکم کاشکار بھائیو آج میں آپ کو گندم کے متعلق ذریع سفارشات پیش کرنا چاہوں گا کپاس مکئی اور کماد کے بعد کاشتہ گندم کو پہلا پانی بھائی کے 20 تا 25 دن بعد جبکہ دھان کے بعد کاشتہ گندم کو 35 تا 45 دن بعد لگایا جائے گندم کو بکیا نائٹروجن پہلے اور دوسرے پانی کے ساتھ برابر اکسات میں استعمال کریں جبکہ ریتلے علاقوں میں تین برابر اکسات میں ڈالیں کیونکہ ایسی زمینوں میں اس کے ضائع ہونے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے بہتر ہے کہ ریتلی زمین میں پہلا پانی لگانے کے بعد نائٹروجنی خاد کا استعمال تر بتر میں کریں جہاں فاس فورسی خاد نہیں ڈالی گئی وہاں پہلے پانی کے ساتھ استعمال کریں پہلی آپاشی کے بعد کھیت بتر حالت پہ آنے پر دوہری بار ہیرو چلائیں خواہ فصل چھٹا کے ذریعے ہی کیوں ناکاشت کی گئی ہو جڑی بوٹیاں گندم کی پیداوار کو بیالیس فیصد تک کم کر سکتی ہیں یہ جڑی بوٹیاں گندم کی فصل میں پانی کھات اور دیگر وسائل کے زیادہ کا باعث بنتی ہیں اس لئے گندم کی فصل سے جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے مربوط ریکہ استعداد اختیار کریں گندم کی جڑی بوٹیوں کا اگاہ بہت جلدی ہوتا ہے اور ان کی نشنما بھی تیز ہوتی ہے اس لئے ان کو بروقت تلف کرنے کی کوشش کریں جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے کیمیائی زہروں کا استعمال محکمہ زراد کی صفارشات کے مطابق کریں میاری سپری کے لیے مخصوص نوزل ٹی جیٹ یا فلیٹ فین استعمال کریں زہر کے چھڑکاؤں کے بعد گوڈی اور بارہیروں کے استعمال سے پرہیز کریں ریتلے کلراترے نیز بارانی علاقوں کی زمینوں میں جڑی بوٹی مار زہروں کا استعمال محکمہ زراد کے عملے کے مشوئے سے کریں دھان کے علاقے جہاں پہلے پانی کے بعد زمین دیر سے وطر میں آتی ہے وہاں پانی لگانے کے بعد جب کھیت میں کیچڑ ہو تو جڑی بوٹی مار زہریں یوریا خاد یا ریت میں ملا کر بزر یا چھٹا بھی استعمال کی جا سکتی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ